موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام در حقیقت میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں میں ہوں امران حسن پرگرام میں مختلف اہم موضوعات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں آج جو موضوع ہم نے آپ کے لئے چنا ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ پاکستان کی معیشت ہے اوورال جتنے موضوعات پر پاکستان کے اندر اس وقت بات ہو رہی ہے اگر میں کہوں کہ ایکانومی اس میں سب سے اہم موضوع ہے اور اب اس موضوع کو مرکزیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ پرائم نسٹر پاکستان اور ان کی کیبنٹ خاص طور پر جو فائنانس سے ریلیٹڈ کیبنٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس نظر آتی ہے ایک چیز کا ادراک اس وقت ہائیس لیول کی اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں جو ایمپورٹس کی زیادتی ایک سپورٹس کی کمی ہے پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹراب ہوا ہے اس کے بعد اب مزید ملک کم از کم اس ساری صورتیال سے نکننے کے علاوہ آگے نہیں چل سکتا مختلف مالیاتی اداروں سے لیے جانے والے بیل آؤٹس شاید اس کا مدعوہ نہیں ہوں گے پاکستان کو انفریکٹیکل گراؤنڈ اس کی اوپر کام کرنا ہوگا ہم اگر بات کرتے ہیں پرائمیسر امران خان کے ریسنٹ وزٹس کی چاہے وہ سعودی عربیہ کا وزٹ ہو ان کا چائنہ کا وزٹ ہو یو اے ای کا وزٹ ہو یا اب پھر ملیشیا کا وزٹ ہو فوکس ایک ہی بات پر آئے کہ پاکستان کا یہ جو فیل وقت ایک ڈیڈ ٹرپ ہے اس سے کیسے نکلا جائے اور پھر پاکستان کو ایک سٹینسن کیسے کیا جائے پاکستان کی ایکونیمی کو یا ایسی سٹیج پر کیسے لائے جائے جس سے کم اس کا مستقبل کیلئے کے راہموار ہو مختلف مالیاتی ادارے ہوں یا پھر پاکستان کی انٹرنل ریسرچ ریپورٹس ہوں چند ایک باتیں ہیں جو بار بار کہیں گئی ہیں جس میں پاکستان کی ٹیکس ریفارمز ہیں جس میں پاکستان کا ٹیکس جو سٹرچر ہے اس کو بہتر کرنا ہے پاکستان میں ایز ان ڈوئنگ بزنس لے کے آنا ہے پاکستان میں گورننس بہتر بنانا ہے ایک ماحول ایسا دینا ہے جس سے بزنسمن ایک بہتر ماحول میں کام کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کو موٹی موٹی سجیشنز ہے جو ہمیشہ ہمارے سامنے آئی ہیں آئی ایم ایس کی بہت بات کی گئی پاکستان نے بھرپور کوشش کی خاص طور پر جو سٹرنگ گورنمنٹ ہے اس کے آنے کے ساتھ ہی آئی ایم ایس کے والے سے سپیکولیشن سٹارٹ ہوئی گی کیا ہم آئی ایم ایس کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے حکومت نے پہلے کہا کہ شاید ہم نہ جائیں پھر جانا ناغذیر تھا بہت سارے جو سپوکس پرسنز تھے جو تجزیہ نگار تھے جو اینلیس تھے ایکانومیس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید حکومت کے لیے ناغذیر ہوگا آئی ایم ایس کے پاس جانا جیسے انڈیویلپمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے لیے ایکانومی اور پولیٹیکل ایکانومی کہ آئی ایم ایس کا وقت فیل وقت بغیر کسی نتیجے کے بغیر وطن سے چلا گیا ہے پاکستان سے واپس لوٹ آئے دو ویکس کا ان کا یہ وزٹ تھا مختلف اہم ڈسکشنز اس سارے عمل کے بیچ میں ہوئی ہیں نیگوسیشنز ہوئی ہیں اور متزاد خبریں آئیں ہیں بجائے اس کے کہ میں کوئی خبر دوں میرے پاس گورنمنٹ کے جو آفیشل سپوکس پرسن آن ایکانومی ہیں معاشی ترجمان ہے جناب ڈاکٹر فارق سلیم صاحب وہ موجود ہیں ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ اپنیل سب سے پہلے عبداللہ یوسف صاحب ہمیں جوائن کریں فارمہ چیئرمنٹ ایس بی آر ہیں ایکانومی کی اوپر گہری نگا رکھتے ہیں پاکستان کا جو ریدینی سسٹم ہے اس کے اندر کیا ریفارم چاہیے ہیں اس کے اندر کیا ریفارم چاہیے ہیں اس کے اندر کیا ریفارم چاہیے ہیں اس کے اندر کیا ہم چینج کر سکتے ہیں ان کے اپنیلی ایسی حوالے سے شامل کریں گے سر تینکیو ویئی مچ ان فارمال ویلکم آپسہ شیف لائے ایس اف سیٹ دکٹر فاروخ سلیم صاحب ترجمان ہے حکومت کے معاشری امور کی اوپر خود بھی تذیہکار ہیں لکھتے ہیں خود پرگیم بھی کرتے ہیں تو ان کی ہم ان کا انیلیسز بھی جانیں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ آفیشل پیکس ان فگرز بھی ہم ڈاکٹر صاحب کی موجودتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جانیں گے تینکیو ویلکم آپ کے وقت کے لیے ہمیں آمیر وحید شیخ صاحب جوائن کر رہے ہیں تابق صدر ہے اسلامباد چیمبرز آف کامرس ان انڈسٹری کے اور خود بھی جو کہ بزنس پرسن ہے تو آف در ایکڈ بھی ہم ابھی ان سے بات کرے تھے اور ہم آن سکرین بھی ان سے پوچھیں گے کہ یہ کونسی وہ تبدیلیاں ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ابھی بھی ہمیں چاہیے تو گیٹ آپ بزنس آن 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 بیٹر ٹریک ان سے ہم بات کریں گے سب تینکیو ویلکم آپ نے بک دیا دکٹر آپ دونوں میں مانو کی اجازت سے میں آپ سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کیا ہوا سر آئیم ایس کی ٹیم باپس دلے گئے عمران صاحب اگر مختصر ان تھوڑا کانٹیکس میں بات کر لیں اگست کی اٹھارہ تاریخ جس دن عمران خان صاحب نے وزارت عزمہ کا حلف اٹھایا اس دن دو باتیں کی گئی تھیں پہلی بات یہ تھی کہ ہمارا جو مالیاتی گیپ ہے جو فائنینچل گیپ ہے وہ بارہ عرب ڈالر کا ہے اور دوسری بات اسی دن یہ کی گئی تھی کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم دو سورسز سے رجوع کریں گے ایک آئیم ایف اور دوسرا دوس ممالک اب یہ بھی سٹانس ہوئی ہے کہ دوس ممالک ایک کمپوننٹ بنیں گے اور دوسرا کمپوننٹ اس کا آئیم ایف بنیں گا اب ہم آ جاتے ہیں نغمبر کی ساتھ تاریخ کو آپ نے کہا کہ وہ تین ہفتے ساتھ نغمبر بیس نغمبر تک وہ پاکستان میں رہے اب یہ سٹراف میشن ہے سٹراف میشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہفتے تو وہ دیٹا ایکشنج میں ٹیکنیکل جس کو ٹاک کہتے ہیں کہ وہ دیٹا مانگتے ہیں پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہی جاروں سے ہم دیٹا ان کو سپلائی کرتے ہیں پھر پہنچ جاتا ہے معاملہ پالیسی دسکرشنز پھر وہ پالیسی دسکرشنز ہوتی ہیں پھر کنڈیشنیلیٹی اور میکنیٹوڈ کی بات شروع ہوتی ہے یہ فیصلہ ساز باڈی نہیں ہوتی آئی ایم ایف کی جو ابھی ریسنٹ وزیٹ پہ آئی ہے یہ فیصلہ ساز باڈی نہیں ہے اینڈ میں پھر پاکستان حکومت کی طرف سے ایک ڈاکیمنٹ کہلاتا ہے ایم ای ایف پی میمورینڈم آف ایکنومک اینڈ فائنینشل پالیسی یہ حکومت پاکستان ان کو دیتی ہے کہ ہماری مستقبل کی یہ فائنینشل پالیسیز ہوں گی یہ ایکنومک پالیسیز ہوں گی یہ سب کچھ اکٹھا کر کے پھر وہ اگزیکٹیو بورڈ کے پاس جاتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹن اگزیکٹیو بورڈ نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اب آگے کس طرح بڑھنا ہے تو وہاں معاملہ وہاں تک پہنچ رہا بہت بہت کچھ لکھا گیا اب یہ جو ڈیڈ لوگ ٹائپ کے ورڈ ڈیوز ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اگر افرائیاں کی ہیں میڈیا کی طرف سے آپ اگر افیشل سٹیٹمنٹ جو ہیں جو سخکاری سٹیٹمنٹ تھا ہی حکومت پاکستان کی طرف سے منسٹری فائننس کی طرف سے یا پھر آئی ایم ایف کی طرف سے اگر ان کو آپ سامنے رکھ لیں آئی ایم ایف کی طرف سے مجھے یاد آتا ہے جو افیشل سٹیٹمنٹ تھی within quotation mark سن لکھا کہ our dialogue will continue یعنی کہ ہمارے مذاکرات ہماری باتچیت جو ہے وہ جاری رہے گی ان مذاکرات کی بیس کی اوپر کیا پاکستانی گورن کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے یا گورنٹ اپاکستان being a representative of the people of پاکستان کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے آئی ایم ایف سے دیکھیں آئی ایم ایف کی طرف سے یہ آگیا افیشل سٹیٹمنٹ اور منسٹری فائننس کی طرف سے جو افیشل سٹیٹمنٹ آیا تھا quotation mark substantive progress یعنی کہ بہت progress پیشرفت ہوئی ہے اس دوران اور ایک سٹیٹمنٹ تھا 80% ہو گئی ہے اور 20% کے گیپ رہ گئے ہیں یہ دونوں سرکار دونوں سرکاری کینے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ گئی اب حکومت پاکستان کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے دیکھیں بارہ بلین ڈالر کا جب مالیاتی گیپ تھا اور جس تیوی سے ہمارے ڈالر کے زخائر گر رہے تھے وہ بڑی بڑی پریشان کن بات تھی امرجنسی سیچویشن تھی وہ امرجنسی سیچویشن اکتوبر کی تیس تاریخ کو وہ ختم ہو گئی آپ سمجھئے کہ وہاں سے ہم وارڈ پر ہنکلائے بیواری ہے بھی لیکن وارڈ پر بہن لیا وہاں پہ جب تین بلین ڈالر کا سعودی ایویا نے آپ کو آپ کے زخائر ڈالر کے زخائر بڑھانے کا وعدہ کیا گیا اور تین بلین ڈالر کے آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل تھا تو اکتوبر کی تئیس تاریخ کے بعد وہ جو امرجنسی سیچویشن تھی وہ ختم ہو گئی تو اب حکومت پاکستان ارجنٹلی کسی سے امدادی پیکج نہیں چاہ رہی اکتوبر کی تئیس کے بعد اور وہ اس وقت ایک اعتماد کا جو سائنگ میں نے دیکھا جو اکتوبر کی چوبیس اور اکتوبر کی پچیس تاریخ کو جو پاکستان سٹاک ایکشنج ہے اور تقریبا ساڑھائی چار سو ارب روپائے 450 بلین روپیس کی کیپلائزیشن ان دو دنوں میں بڑی تھی اکتوبر کی تئیس کی اناؤنسمنٹ کے بعد آئی ایم ایف کی طرف پہ حکومت پاکستان کیا چاہتی ہے دیکھیں ایک کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ شاید وہ ملکہ بڑا نقصان کرنے پہنچ گئے ہیں دیکھیں آج جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اس کے ممبر ممالک ہوں گے ان کے پاس جب ڈالر کے زخائر کم ہو جاتے ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ایم ایف کا کوئی زندہ رہنے کا نہیں لگر وہ تنگ کرتی ہیں تنگ کرتی ہیں پہلی یہ کلیر ہو گیا مجھتا ہوتا ہے اس کا گناہ تو دبتا ہے کام آدمی کے بجلی بڑھا دیں گے انفلیشن بہت زیادہ کر دیں گے مہنگائی لوگ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد اس کے بعد لوگ آپ کو پتا ہے پریشان ہیں لوگ کہتے ہیں جی کرائے بڑھ گئے سب کچھ ہو گیا تو ایٹی میٹلی ایک ٹکل ڈاؤن ایفیک تو آتا ہے آئی ایم ایف پچھلے پچاس پچھ پچھ سالوں سے جن بھی ممبر موالک کی مدد کرنے جاتی ہے اس کے دو مطالبات ہوتے ہیں سٹینڈرڈ کہ آپ اپنا بجٹری خسارہ کم کریں آپ اپنا تجارتی خسارہ کم کریں وہ سپسیفکلی آپ کو یہ نہیں کہہ دی کہ آپ اپنے بجٹری کا ریڈ بڑھا دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بجٹری خسارہ آپ کا دو اشار یا دو ٹریلین روپے کا چل رہا ہے اور اس میں بارہ سو اور اپ کے گردشی کردہ جات ہیں تو ان گردشی کردہ جات کو کم کریں تاکہ آپ کا خسارہ کم کریں اور وہ کم دبی ہوں گے جب پیسے ادھر سے آئیں گے بجٹری کے پیسے آئیں گے دو یا تین طریقے یا تو آپ نرخ بڑھا دیں بجٹری کے ٹریف بڑھا دیں اور اس طریقے سے اپنا بارہ سو بلین کا جو آپ کا گردشی کردہ جاتا جاتا ہے اس کو کم کریں یا بجٹری کی چوری کے اوپر اقدامات اٹھائیں یا دونوں کو مکشر کریں چوری کے اوپر بھی کریں اور تھوڑا سا نرخ بھی بڑھا دیں تو وہاں پہ اب سوچنا حکومت پاکستان کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اب اگر بجٹری کے نرخ بڑھا رہے ہیں تو بہت زیادہ افارفین جو کم آمدن تب کے بعد ہیں ان کے اوپر یہ بوجھ نہ جائیں آپ نے دیکھا جب بجٹری کے ریٹ بڑھایا گئے تو جو تین سو یونٹ تک افارفین چلی میں اس کو ڈیٹیل میں بات کرتا میں ذرا عبداللہ یوسف صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں ایک تو یہ کہ ڈاپ صاحب نے جو اس کو ایکسپلین کیے تو آپ اس سے کس طرق مطمئن ہیں نمبر ایک نمبر ٹو اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جب ڈیفنیٹلی آپ کا کرزہ سکس آزن بلین روپیز پہ ہوگا اس وقت اور اب جب تھرڈی تاؤزن بلین کی اوپر ہے تو ایٹیچوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے مالیاتی اداروں کا آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ ایسے آلٹرنٹیف رینجمنٹس اللہ نے کیا کہ ہو گئے جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں آگئے یہ جو اس وقت ساری نیگوسییشنز چلیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام حالات کے اندر بھی آئی ایم ایف ان ساری نیگوسییشنز کی اوپر اتنا ہی وقت لیتا اور اب تک اسی طریقے سے ایک پروسیجرل وے میں ہم چلتے یا اب تک باقی حکومتوں کی نسبت فیصلہ ہو چکا ہوتا جیسے کہ اخبار میں خبر آتی تھی کہ آئی ایم ایف سے پیکنج مل گیا عساق دار صاحب کے دور میں بھی اس سے پہلے بھی چھٹے کیا آپ کا استعمال تینکیو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ٹوٹلی اگری ویڈ ڈاک ساہب جو انہوں نے پروپر آپ کو سسٹم ایکسپلین کیا ہے نا ایم ایف کے ساتھ دیل کرنے کا that is precisely right اور وہ ہی ہمیشہ سے چلا آرہا ہے اور کرنا پڑتا ہے دیکھیں اب بات یہ ہوتی ہے کہ اب جب ہم ایم ایف کی وہ بہت ہی ایک نیگٹیو پرسپشن سے بات کرتے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب انفرچنٹلی ہمارے بہت سارے مسائل ایکانومی کے جس میں ایک طرف فسکل ڈیفیسٹ ہے دوسری طرف ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور افکرس ڈیٹ اضافہ جتنا چل رہا ہے تو اب جو آپ کے پاس اس طرح کا ادارہ آتا ہے اس نے آپ کو سپورٹ تو کرنی لیکن اس کے ساتھ تھا اس نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ بھئی مجھے بھی اس میں سے کیا پھر ریٹرن بھی میں نے لینی ہوتی ہے بعد میں ریفنڈ بھی لینہ ہوتا ہے تو پھر رسک منیجمنٹ کتنی ہے آپ کی رسک بھی جو ہے فیکٹرز جو ہے نا ان کو ہم نے کیسے اڈریس کرنا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جو ان کی جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں جو وہ ہمیں کنڈیشنز لگانا چاہتے ہیں وہ ہمارے بھی دیکھیں آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کریں اور آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کریں اس کو پھر آپ فوکس کریں تاکہ پھر وہ آگے چلتے ہوئے بیکوز یہ انفرچنیٹلی یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی یہ پچھلے دو سال سے جو مسئلہ بہت زیادہ بڑا اضافہ کیا ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے میں کہتا ہوں for the whole country and the economy تو اب ہم نے اس دفعہ جو بھی ادھر سے پیسہ لے لیا کہنا میں سعودیہ اور پھر ہم ابھی آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ جو کر رہے ہیں چائنہ بھی تو question یہ ہے میرا کہ بھئی آئندہ اگر ہم اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو پھر تو وہ اسی طرح سے پھر اضافہ ہی چلے گا تو اس کے لئے پھر ہمیں دوبارہ سے پھر اسی طرح سے پیسے لیتے ہیں پھر وہ ہی کرتا رہے گا چلتا رہے گا تو اس لئے اب یہ چیزیں جو ہیں بڑی بنیادی ہیں اور بڑی چیلنجنگ ہیں چیک from the economies countries point of view اور اس پہ ہمیں بہت ہی فوکس اور اپنی طرف سے جو بھی ایفرٹس ریکوائیڈ ہیں چیک اس پہ بہتر ہی جاتا ہوں جو آپ نے کہا کہ اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ اس پہ پہلے بھی پھر ریلاکس ہو جاتا تھا so that's what we have to see ہمارے ساتھ ہے چونکہ بزنس سے ریلیٹک شخصیت ہمارے ساتھ ایک تو یہ کہ آپ جیسے ہم پرگیم سے پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے تھے کہ بزنس مین کے لیے مشکلات اب بھی ہیں حکومت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سپورٹس کی مدد میں کچھ آپ کو تھوڑی آسانی دی ہے جو ایکسپورٹرز ہیں دوسری جانے کہ حکومت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپورٹرز کو مزید موبیلائز کریں اور مزید ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے ہم ایکسٹرنل ایکسپورٹرز کی اوپر یہ ایکسپورٹس کی اوپر فوکس کریں ہم انٹرنل جو ہمارا ڈمیسٹک پروڈیوسر ہے اس کو ہم اگر اتنا پاورفل کر دیں امپاور کر دیں ہم اپنی جو ایسی میزے ان کو امپاور کر دیں تو شاید ہمیں ایکسپورٹس سے بھی زیادہ ہم اپنے 22 کروڑ جو سبسکرائب ہم سان پسجنے کرتے ہیں چائنا بڑی اچھی اگسپلی اس کی ایک تو یہ کہ کیسے تک آسانی ہوئی آپ کے لئے نمبر نمبر 2 اب تک کہ جو اکوناومک شکل ہے ہمارے سامنے اس سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو اکوناومک جو پوزیشن ہیں ڈالر ہمارا ڈے وڈے بڑھتا جا رہا ہے وہ کنٹرل نہیں ہو رہا جو ایمپورٹ ہم جو چیز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ کیمیکلز ہوتے ہیں یا کوئی چیزیں ایمپورٹ کر کے اس کو ری ایکسپورٹ جب کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں ہمیں ڈرور ایمپورٹ پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں جو ایکسپورٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم صرف چار یا پانچ سیکٹرز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا ہوا ہے ان کو ہم انسینٹیف دیتے ہیں کی بھی ان کو دینی ہے گیس بھی ان کو ڈسکاونٹڈ کرنا ہے تو پانچ پرسنٹ ری بیٹ بھی دینا ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیکٹر ہے آئی ٹی سیکٹر اس کے اوپر فوکس کریں آپ دیکھیں آپ نے باہر سے جو پیمت آ رہی ہوتی ہے یہاں سے جو پیمت جا رہی ہوتی ہے اس پر وہ بندی لگائی ہوا سٹیٹ بنک کی طرف سے اس کو آسانی پیدا کریں آئی ٹی کمپنیز کے لیے ریگلرائز کریں ہم جیسے کہ چائنہ ہے چائنہ کے ساتھ ہم ایمپورٹ زیادہ کرتے ہیں ایک سپورٹ ہم کو کم کرتے ہیں ہم چائنہ کو ہم فوکس یہ کریں کہ ہم ایڈ کی بجائے ٹریڈ کے اوپر فوکس کریں دبل ہو رہی ہے سپورٹ دبل سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں کئی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم ہمارے برگ پر چینی سرپلس ہے اس کو ہم چائنہ بھیج سکتے ہیں چاول ہم بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سوہبین میل کنونہ میل اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں اگری کلچر میں ویڈیشن کر کے ہم اپنے جو چھوٹے زمیندار ان کو تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں اس چھوٹ پین اف ٹائم کے اندر آبی صاحب ایسا کیا ہے جو گورنمنٹ کر سکتی تھی اب تک اب تک میں وانس اگین کہتا ہوں ہم نے اس دن اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کے بات کی تھی ہنڈر ڈیس پنوینا میری سمجھ میں نہیں آتا اکانومی کا تالبیل مہنے کے ناتے ہنڈر ڈیس کے اندر کون تھی اکانومی ہے جو فورن ٹیک آف سٹیج پہ جاتی ہے یا بہتر ایسا نہیں ہو نہیں سکتا لیکن اب تک ایسے کون سے وہ میجر ہیں چاہے وہ لیجسلیشن کی حد تک ہیں ڈاکومنٹس کی حد تک ہیں ڈپلو بیسی کی حد تک ہیں جو کہ اکانومی سے ریلیٹ کرتی ہے جو کہ لیے جا سکتے تھے لیکن ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسپلینگ ایسے بیٹ سلو انہیں چونکہ ہمارے صاحب گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں اپیشل اکانومی کے حوالے سے تم ان سے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہنڈر ڈیس کو آپ پیچھ میں سے مائنس کر دیں لیکن ہنڈر ڈیس میں کوئی بھی شورٹ ٹم میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب سے پہلی یہ چیز ہے ہمیں یہ پانچ سال کے لیے گورنمنٹ آئی ان کو پانچ سال کے لیے موقع دینا چاہیے دوسرا دیکھیں نا اگر کسی کو بخار ہوتا ہے تو گولی دے کے بخار تو اتارا جا سکتا ہے لیکن اس کی روٹ کاؤس کی طرف جانا چاہیے اس کی طرف دیکھنا چاہیے دیکھیں تو دے سکتے ہیں لیکن یہ کینسر کے سلوشن نہیں ہے تو یہ ہم اس کی طرف کو فوکس کریں جو ہمارے پرولمز ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے ایشیوز ہیں وہ ٹیکس کے ایشیوز ہیں لوگوں کو دیکھیں تقریبے چار سو بلین سے زیادہ لوگوں کے ریفانڈز ہیں ٹھیک ہے ایکسپورٹرز ایکسپورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے بینکوں سے لون لیا ہوتا ہے اور پیسہ ان کو ملنے رہا ہوتا ہے وہ کیسے ایکسپورڈ کریں گے ان کو ان کے ایکسپورڈ پر ریفانڈز دیں ان کو آپ کے سیس ایکسپورڈ ریفانڈز اب ہر چیز کوئی چیز انپورڈ کرتا ہے کوئی کیمیکل تو ایڈوانس کی شکل میں اس کو ٹیکس کر جاتا ہے تو یہ سسٹم کو تھوڑا سا جو اگزسٹنگ ٹیکس پہ رہا ہے اس کو سانیہ دیں ان کی طرف تھوڑا سا فکس کریں اور آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم سپین کے اندر یہ پاسیبل تھا اس ٹائم سپین میں پاسیبل تھا مثال کے طور پر جی اگر آپ یہ چار سو ارب لوگوں نے لینا ہے ان کو کو بانڈز ایشو کر دیتے جانے کم کم جو انہوں نے بینکوں کو in term of جو انہوں نے بینکوں کو یہ جو ریفانڈز ہوتی ہیں آپ مجھ سے پیتر جانتے ہیں definitely it works like an oxygen for a business executive for a business person پچھلی گورنمنٹ نے روک کے رکھا ہے ساگدار صاحب نے ان کو نہیں دیئے مفتا صاحب نے بھی نہیں دیئے اور کراچی میں آپس دوئنگ اکانومی شو تو اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے تھے کہ ہمارے نہیں ملے گے تو رننگ کیابیٹل ہمارا کیسا چلے گا آپ بھی یہی کر رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ٹیکس کا ذکر کی گیا بڑا واجب کنسرن ہے اور ری فنڈس والا ری فنڈس والا معاملہ جو ہے وہ حماد عظر صاحب جو ہمارے بدیر ہیں ریبنیو کے وہ ان کے پاس ایک بہت ہی جنون قسم کی بڑی انویٹیو قسم کی جو ہے ٹیکنیک کا بھی جو نگوشیبل بانڈ کا ذکر کیا جیا کوشش یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جو بزنسز ہیں جن کے کیپٹل اس میں بس کے آئے ان کا بھی کوئی ان کا بھی کوئی سلوشن نکال لیا جائے اور حکومت کی طرف سے بھی اس وقت ان کے خدانے سے بھی پیسہ نہ جائے تو یہ نگوشیبل بانڈ is actively under consideration ڈیڑھ سو بلین کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ ڈیڑھ سو بلین تک کے کوئی ایسے بانڈ ڈیشو کیے جائیں بزنسمن کو جو وہ بانڈ لے کے آگے بینک سے کسی سے نگوشیٹ کروا لیں ان کا بھی معاملہ تل جائے اور حکومت کے خدانے سے بھی انڈیڈیئر پیسہ نہ نکلے تو یہ سکیم is already under active consideration اور شاید اگلے کچھ ہفتوں میں finalize ہو جائے گی ٹیکس والا معاملہ بالکل واجر ہے اور اس میں already آپ نے دیکھا کہ جو policy ہے جو نہیں policy ہے وہ already اس کے پر عمل درامت شروع ہو رہا ہے FBR کو دو حصوں میں باتا جا رہا ہے ایک policy دن بنا رہے ہیں اور ایک implementation دن بنا رہے ہیں دیکھیں یہ پچھلے 40-45 سال سے اس قسم کی باتیں ضرور ہو رہی ہیں کہ FBR کو کس طرح آپ نے اصلاحات کس طرح لانی ہے لیکن یہ پہلی دفعہ اس کو کسی قسم کا عملی جامعہ پینایا جا رہا ہے اور وہ جو policy ring ہے اس کے اندر ان جیسے businessmen کو شامل کیا جائے گا کہ policy وہ بنائیں گے ابھی یہ ہو رہا تھا کہ policy بھی ابھی آپ خود بناتی تھی اور implementation بھی خود ہی کرتی تھی تو اپنے لیے آسان ترین policy بناتی تھی کہ سب taxes indirect کر دیتی تھی indirect tax کی collection کرنا سب سے آسان کام ہے ان کو کوئی کامی نہیں کرنا پڑتا تھا تو اب کوشش یہ ہوگی کہ policy ساتھ جو policy ring ہو اور اس میں practical businessmen جو ہیں وہ stakeholders جو ہیں وہ اس کے اندر بیٹھیں اور ایسے ایسی policy بنائیں اور پھر implementation جو ہے وہ آپ FPR کے mechanism ان ترمز اف policy کوئی major shift ہمیں چاہیے FPR میں ہم نے already اس کی اوپر کوشش کو اپنی ساری کر لی اگر ہم FPR کی بات کرتے ہیں ہم نے تو امنیستی تک دے دی لوگوں کو جس کے بارے میں اتنے زیادہ سوالات اٹھائے گئے لوگوں نے کہا جی آپ نے tax payer کے ساتھ جاتی کر دی ہے پھر پچھلی حکومت میں جاتے جاتے ایکٹیو ٹیکس پیر کو لسٹے نکال دیا جس کو آپ لوگوں نے کوشش نہیں کہ دوبارہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے جو اپنے جو چینج کی سلاپس آپ کو لگتا ہے کہ major policy shift ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خاص طور پر when it comes to tax revenues دیکھئے تین چیزیں ہیں at least تین چیزیں ہیں ایک تو simplification of the tax میں سمجھنا بے شمار حکومتی department ہیں جو بزنس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ٹیکس کلیکچ کرتے ہیں اس کو سمپلیفائی کر دیے جائیں اور سمپلیفیکیشن انڈیویجوال ٹیکس پیس کے لیے جو ٹیکس کا گوشوارہ ہے میں خود نہیں بھر سکتا ہوں اپنا ہوں I have to go to an expert اور پھر اس کو بھی پیسے دینے پر سیں میں نے بڑی کوشش کی ہے اگر میں نہیں بھر سکتا ہوں بڑے لوگ اور بھی پاکستان میں جو بزنس کا بات کرتے ہیں اور جو میجرز اب تک لیے ہیں اس پر ذرا رکھتا آپ سے پروگریس بھی پوچھنے ہیں کہ وہ کیا ہوئی ہے جس کے کوئی ریزلٹ کیا کوئی آنا شروع ہوئے ہمیں لگتے ہیں عادتہ دن دوز وزنس جو کہ پرائیم نسٹ نے خود جا کے کیے ان کی ٹیم کی کیا اب تک کی پروگریس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد آتا ہے پروگریس پر ہم بات کرتے ہیں تک کی آپ در ارکی کار دیکھ رہے ہیں میں ہوں امران حسن آپ اپنا فیڈباک ہمیں پڑیٹر کی پر اس کا ہے مہتر ہم کرے ہیں گورنمنٹ کی موشی پولیسی کو لے کر اب تک کے ریزل کی میں آہو راہ شوٹر آنسر ایک تک کی پوریسی چکی بات آپ کو پوچر کے لیجی دوسرہ اب تک کی پروگریس کیا ہے چین چین ایک امپورٹن چیز رہ گئی تھی کہ ہمارا تاریخی طور پر روایتی طور پر بہت انحصار رہا ہے انڈریکٹ ٹیکسز کے اوپر ساٹھ فیصد سے زیادہ انڈریکٹ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں اور انڈریکٹ ٹیکسز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم گرتی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے تو اس کا اگزیکٹ ریورس ہونا چاہیے جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھے اسی طرح آپ کا ٹیکس کا بوجھ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے تو یہ جو ساٹھ فیصد انڈریکٹ ہے یہ اگزیکٹلی ریورس ہونا چاہیے اٹلیس ساٹھ ستر فیصد آپ ڈریکٹ ٹیکسز کلیکٹ کریں اور تیس چالیس پرسن باقی جو ہے وہ آپ بے شک انڈریکٹ ٹیکسز کے لیے چھوڑیں تاکہ جو بوجھ ہے وہ فیر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے more we need to work on the implementation sector پولیسی سے زیادہ پولیسی آپ نے ابھی تو پولیسی نہیں بن رہے گی ابھی پولیسی ایف بی آر والے خود بناتے ہیں وہ کہتے ہیں سارا ٹیکس انڈریکٹ پر لگا دے کیونکہ وہ آسان تری جب پولیسی بن جائے گی کہ ہم نے انڈریکٹ ٹیکسزیشن سے اتنا بڑا انسار اس کے اوپر سے ٹرانسفر کرنا ہے اور پھر implementation دی جائے گی ایف بی آر کو کہ آپ نے یہ کر کے لکھانا ایف بی آر کی بات دوری ہے کیا اتنا غیر محصر ادارہ ہے ایف بی آر ہمارا جو کہ باقی چیزوں تو چھوڑ دیں ایک گوشوارے کو بھی اس کے اندر بھی آسانی نہیں لاسکتا کہ فاروق سلیم صاحب جیسا پڑا لکھا ایکانومی کو سمجھنے والا جو پاکستانی ہے وہ اپنے طور پر بھر سکے کیا ایف بی آر کے اندر اتنی زیادہ میشہ ہمیں چیجز چاہیے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت سکرچر ہے نا اس میں دیفنیٹلی دے دیتے ایک ایپ این پرابلم ایٹسٹرہ جس کی وجہ سے پھر آپ کی این ایفیشنسی بھی آتی ہیں اور جو ہمارا جو پرابلم ہے انفرچنٹلی وہ جو ہے نا ویسٹیڈ انٹرس کی جو کرپشن ایٹسٹرہ اس طرح کے جو پرابلم سہمارے ایفیشنسی بھی جیسے دیکھیں میں نے جو کہ کرزوں کا بہت اس وقت کم تھا اس وقت بھی یہ ایکانومی کے حوالے سے اور ایکانومک ریفارمز کے حوالے سے ہوا یہی تھی جو اب چل رہی ہے کہ جی پاکستان نے ایکانومک ریفارمز کرنی ہے دیکھیں اس وقت کا اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو جو ایکچول پوزیشن تھی نا اگر آپ اپنا پوری ہسٹری کو دیکھ لیں سائن 1947 سے لے کے آج تک ہسٹری ہماری یہ ہے کہ ہم پہلے اپنا ایک ٹارگیٹ فکس کرتے ہیں دیورنگ دیئر اس کو ریوائز ڈاؤنورڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو بھی ہم اچھیو نہیں کرتے ہیں تھیک ہے اب وہ ایک پانچ سال کا بیچ میں پیریڈ آتا ہے which is the exception 2003 سے 2008 جس میں کہ جو بھی ٹارگیٹ فکس کیا گیا اس کو ایکسیڈ کیا گیا اور بیچ میں ایک سال ایسا بھی ہے جس میں کہ وہ ٹارگیٹ کو ریوائز اپورڈ کیا گیا اور پھر اس کو بھی اچھیو کیا گیا اور پھر آپ اس کا جو پیریڈ میں اگر یہ بھی دیکھیں کہ مثلا آپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو انفورچنٹلی اس وقت آگے جاتے ہوئے پھر ہم پیچھے آتے ہیں ون سٹیپ فاروڈ سٹیپ بیک ورڈ اپروچ ایز ایشو کہ وہ آپ نے ٹیکس پیئر بیس میں بھی اضافہ کیا جو ایسے گھا کھینٹی پرسیٹ پر اینم کی گروتز تھی جا رہی ہے which is also very very important and necessary اسی چیز ہے ہماری سائد ہے administrative side administrative side میں اب ہم نے اس کو manage کرنا ہے نا manage کرنے کے لیے ہمارا مسئلہ جو ہے بنیادی ایک ہے ٹیکس اکانومی نونڈاکیومنٹیڈ اکانومی اب ہم نے اس چیز کو جو ہندل کرنا ہے اس کے لیے I feel that what is actually the way forward is systematization through automation جس میں کہ آپ نے لانی ہے efficiency transparency اور اس میں پھر آپ جب انفرمیشن کلیکٹ کروگے نا سارے تھرڈ پارٹی سورسز جتنے بھی ہیں اکناومی اکٹیوٹیز کے آپ کا سوال ایڈنٹیفائر is your cnice نمبر اکے اس کی ڈیسس پہ جتنی اکناومی اکٹیوٹیز کے سورسز ہیں وہاں سے آپ انفرمیشن لگے جب آپ کے پاس وہ ساری انفرمیشن آجاتی ہے with facts and figures then when you are going to confront the person how can he deny that یہ کس تک doable ہے it is absolutely doable because لوگ کہتے ہیں کہ نادرہ کا پورا data آپ کے پاس ہے آپ جب کروڑوں سمس کو بلوک کر سکتے ہیں جب آپ انٹی ٹیررزم اس کے اندر جا رہے تھے تو یہ کرنا تو بہت آسان ہے because people are having bank accounts چلے ان سے تو آپ already tax لے رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی مت میں cnice تو سب کے پاس ہے cnice ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے this is already being implemented most of the countries of the world it is a tried and tested role model صرف ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے نیت right at the top to actually implement things ابھی نظر آ رہیا وہ نیتا یہ چیز جو ہے fortunately we do now have that leadership with that نیت which is unfortunately not there before تو اب اس چیز کے اوپر فوکس کیا جائے میں یہ کہتا ہوں اور اس چیز کو پھر آپ implement کرو گے تو definitely that should produce that outcome or result which is to increase your taxpayer base substantially again وہ آپ بیس بڑھاؤ گے تو پھر آپ کے جو direct taxes کا جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ indirect taxes کا higher percentage ہوا ہوا ہے as compared to the direct taxes and it has to be the other way around چھیک ہے بلکہ تیسے وہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے چھیک ہے بڑھنا پڑھنا پڑے گا لیکن اس میں پھر شیخ صاحب میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھتا ہوں اس میں پھر کچھ قوموں کی تربیت بھی ہوتی ہے ہم معاشی طور پہ we are not that groomed unfortunately ہم بھی نہیں پتا ہم آج تک کی تاریخ میں بھی اگر آپ ہمارے جو گاؤں دیہاتوں کے لاکوں کرونوں کے جو کاروبار ہیں وہ کیش میں ہوتے ہیں پیپل بینکنگ چینلز کو بھی یوز نہیں کرتے as we know all of this گھروں پہ پیسے رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک فائنینشل کلچر ہوتا ہے جو ایک قوم کے اندر آتا ہے جس کے بعد چیزیں سارے سٹیم لائن ہوتی ہیں عبداللہ صاحب ریفرڈ تو پھر وہ آثار ہوتی چلی جاتے ہیں لیکن ابھی تک ہم وہ زون کے اندر نہیں ہیں اگر ہم امپلیمنٹیشن آج سے سٹارٹ کریں تو نیکسٹ 2, 3, 4, 5 years we'll get the results that we want دیکھیں ہم results اس سے زیادہ اچھے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم اس پہ جو فروک ساکھ رہے ہیں اس سے اچھے results ہمیں آ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں چیزیں اچھی ہوتی ہیں جیسے کہ ان داریک ٹیکسی جیسے وہ زیادہ ہائی آ رہے ہیں ان کے ٹارگٹس میٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں سب دیکھیں لوگ نہیں دیتے ہیں لاہور ڈیفنس کراچی ڈیفنس میں رہنے والے لوگ نہیں دیتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے ٹیکسی کیا امپورٹنس ہے they can سب دیکھیں اب نادرہ کے پاس آپ کے ہر کسی کا ڈیٹا مجود ہے آپ جو گاڑی ریجسٹرٹ کراتے ہیں یا کوئی چیز بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں کوئی پاپٹی لیتے ہیں ہر چیز نادرہ کے پاس یا ایف بی آر کے پاس کون سکتی ہے آئی ٹی سسٹرم ہمارے اتنے سٹرنگ ہو گئے ہیں ہو سکتے ہیں اس سے آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں پچاس لاکھ سے زیادہ آپ کے کمرشل بجلی کے کنیکشن ہیں اب سب سے پہلے سٹارٹ ان سے کریں پچاس لاکھ کنیکشن رو ٹیکس بھی دے رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ اس پر فوکس کر لیں دکان سر جس کی اپر بلڈوزر بیج کے انکرورتمنٹ آپ نے اٹھا لی سر دیکھیں then you have to ask a billionaire اس کے پاس بہت مہنگی لائر سٹیٹی میں جو پرائم نسٹر ہیں وہ باتیں ہیں جو میں نے پرائم نسٹر سے خود سیکھیں مجھے اکورمی آگئے تھوڑی ان کی سپیچس سنگے کہ جی وہ ان کے پاس مہنگی لائرز ہوتے ہیں وہ جا کے سٹیز لے لیتے ہیں وہ لیگل پریز لے لیتے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے ہیں وہ بزنس ایک کمپنی کے اندر دوسری کمپنی دوسری کے اندر تیسری کمپنی یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر ٹیکس کلچر آسان ہوگا تو یقین کریں ریونیو کی گروت پہ زیادہ بڑھے گی جیسے فاروق صاحب نے کہا وہ اپنی ٹیکس ریٹر نہیں بن سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی چیف کمیشنر بھی آ جائے انکم ٹیکس کا وہ خود بھی اپنی ریٹر نہیں بن سکتا ہمارا ایک جانے والا تھا وہ کہتا تھا میں ریٹائر ہو رہا آج تک اپنی ریٹر نہیں بڑھ سکتا مبندی نہیں آتی وہ جو اگر پچاس دار پی وہ ٹیکس کے جو وکیل کو دیتا ہے وہی اگر آسان اگر سسٹم ہوگا تو وہ پچاس دار پی کا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے بیز دار پی کا ٹیکس دوتا ہے اور پچاس دار پی وکیل کو فی پے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آسان ہوگا کلچر آسان ہوگا اگر وہ چھوٹے دکان کو جیسا کہ ان کے دور میں عبداللہ یوسف صاحب کے دور میں جو چھوٹا دکان دار تھا جو چھوٹا تاجر کا انہوں نے ٹیکس فکس کر دیا تھا اور اس سے اتنی زیادہ ریونیو گروہ ہوئی تھی اور آپ کے ٹارگٹ کام ہونے کی وجہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا اسی طرح آپ بڑے جو اے او پیز کمپنیز ہیں پریویٹ ڈیمیٹڈ وہ بار و بار والا جو فارمولا اس کو آپ کیسے رکھیں گے اگر ملو دے دے اسی کرو کم لیکن آپ آج بھی یہ ہوتا ہے آج بھی آپ کے پینڈی میں بیٹوین جو ہے اپنا انکم ٹیکس اور جو بھی سیلس ٹیکس ریسیب کرنے والا ڈائریک لنک ختم کر دیا تھا کہ آج یا اگر لاکھ روپے آپ نے ٹیکس جمع کر رہا ہے اگلے سال ایک لکھ پچیز دار روپے جمع کر رہا ہے تو آپ کو نہ اگلے تین سال آرڈٹ ہوگا نہ آپ سے پوچھا جائے گا اگر اس طرح کی آسانی اگر پیدا کر دیں آپ سٹارٹ یہ کریں یقین کریں کہ آپ اگر آج آپ کا چارہ دار ارب کا رہمینی ہوئی ہے اولے سال چھے دار ارب آپ کو ڈیفنیٹی اور لوگ دینے کے لیے اس سطح کے لوگ دینے کے لیے تیارہ رہے ہیں بغیر کسی سوال کیا اپنے دونوں بہمانوں کی باتیں ایک اور اس میں ترمیم جو سوچی جا رہی ہے وہ آڈٹ کو الگ کرنے والا معاملہ بھی سوچا جا رہا ہے جب جس کا بھی ذکر کیا ہے کہ آڈٹ کا جو دپارٹمنٹ بیدن ایف بی آر ہے اس کو بھی الگ کر دیا جائے اس سے بہت ساری آسانی ہو جائیں گی بزنسمنٹ کے لیے ایک تو جو آپ نے ڈریکٹ تعلق کا کہ ٹیکس پیئر کا اور ٹیکس کلیکٹر کا آپس میں کوئی ڈریکٹ تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ آن لائن سب کام کر لیں اور آپس میں تعلق رکھے بغیر اگر سب کام کر لیں تو بہت بہتر ہے دوسری چیزے گرین میں یہ رکھنے والی ہے کہ ہم بہت زیادہ فوکس اپنا ٹیکس کلیکشن پر رکھتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ دوہ دار تیرہ میں جو پی ایم ایلین کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جو ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپائزز سے جو ریاستی کمپنیاں تھیں ان کا سالانہ خسارہ چار سو پیچانوی عرب کا تھا اور میں اس وقت سوچنا تھا کہ اتنا بڑا خسارہ حکومت پاکستان برداشت کرے چلی جا رہی ہے وہ مدید ہر سال بڑھتا رہا اور اب لاسٹیئر میں جو پی ایم ایلین کی حکومت تھی وہ گیارہ سو عرب روپیہ گیارہ سو عرب روپیہ ایک سال کا اور پانچ سال کا مجموعی لوس جو تھا وہ تین ہزار سات سو عرب کا نقصان تھا ساتھی ہم کہتے ہیں کہ جی ابھی ذکر کیا کہ چار ہزار عرب کا ہمارا ٹیکس کا کلیکشن کا ٹارگٹ آپ اندازہ کیجئے چار ہزار عرب کا ٹیکس کا کلیکشن کا ٹارگٹ رکھتے ہیں اور یہاں پانچ سال میں ہم نے تین ہزار سات سو عرب طرف نقصان کر دیا تو بجائی اس کے کہ ہم سول فوکس رکھیں کہ ٹیکس کا ٹیکس کس طرح زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کرنا ہے اگر اس پہ فوکس کریں کہ وہاں خسارہ کم کر لیں تو ہم سوچیں تو ٹیکس بڑھانا ہی نہیں پڑے گا تو ایکسپینڈکیر ان ریونیو دونوں کے اپر غور کریں چونکہ عبداللہ صاحب بھی ہیں پرٹننٹ پرسنیلٹی ہمارے پینل کے اندر جو اس حوالے سے بتا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو پہلے سر بلکہ میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں یہ کوئی بہت مشکل تھا جو آپ نے یہ انیشیٹیف لیے تھے جس کی طرف ہامیر صاحب نے میں ریفر کیا کہ جی ڈائریکٹ آپ کا تعلق نہ رہے ای گورننس کی طرف آپ لے آئیں آپ کی کیا اس وقت سے صورتحال جو ہمارے ایلی ٹوینٹی سے ایلی ٹوینٹی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انپلیمنٹیشن کین بی ڈان اور وہ ہو سکے گی اب اس وقت کی بات جو کر رہے ہو اس میں یہ تھا کہ ٹوٹلی میانیولائزد سسٹم ٹوکے فائل سسٹم ٹوٹلی اب وہاں سے شروع کیا سامنے اور پھر ہم اس کو ٹوٹل آٹومیشن کی طرف لے کے آئے تھے اور اس میں آپ کو پتا جیسے سیلس ایسمنٹ سکیم کا کانسپ تھا پہلے آپ آئی ٹو صاحب کے پاس جاتے تھے لینا دینا کرنے کے بعد وہ اپنا آرڈر ایسو کرتے تھے تو ہم نے اب کہا کہ آپ نے کہیں نہیں جانا اور آپ بس صرف یہ ریٹرن ہے وہ آپ فائل کر دیں اور اس کی بیسس کے اوپر وہ جو تھا آپ کا جو ساری ڈیپینڈنس تھی اور رابطے تھے وہ ختم کیے گئے اور اس پہ ہمارے جو بندے تھے وہ کہنے شروع ہوئے تھے اس وقت بڑے پریشان ہوئے تھے کہ میں دیکھیں جی دیکھیں جی اب تو ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا امیجن کریں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پیشان ہوئے ہیں اور ہمارے پیشان ہم دوبارہ پیشان ہوئے سکتے ہوئے تھے ، پچھنے کے دوبارہ تو انفرشنیٹلی ویڈیفینٹلی کھونٹھینٹلی 卡ی بہنڈ بیک پہلے جو ہوتا ہے میں جسے کالنہ آن سٹر فارور پھر آنسٹ پر آنسٹر بیکوڑڈ روشان ہمیں اور پھر وہی بات ہے ویسیڈ انٹرسٹ وای اس کی بیسیس کے اوپر پھر ہم اس کو دوبارہ سے تو یہ ہے کہ یہ ہمارے دور سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ زیادہ کرزیں لینے والی جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا ہے وظاہر ویسے لگ بھی رہا ہے زیادہ کرزیں لینے جا رہے ہیں تو کیا پلان کیا ہے آپ کا اوکے ہم اس بیل آؤٹ ہم نے لے لیا چاہے وہ سعودیہ سے لے لیا جیسے ہوا کرنچ سیچویشن سے ہم نکل گئے ہیں امیریٹلی ہماری ایک سپورٹ ہمیں بڑھتی نظر رہی آتی ہیں آپ کے ملک میں تیرپ آرڈی اتنا مہنگا ہے کہ آپ کمپیٹ بنگلہ دیش کی مارکٹ کو بھی نہیں کر سکتے آپ کو ٹائم لگے گا پھر لائن لاؤسز اتنے زیادہ ہیں دوسری جانے جس کی اشارت جانے باپنے خودش مطلب یہ کمپلکیشن سے مجھ آپ کو بتانے کی زندگی ہے کیسے نکلیں گے سر کریں گے کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسٹل سیکٹر ہے دو تہائی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ٹیکسٹل سیکٹر سے ہوتی اور ٹیکسٹل سیکٹر کی جو لیڈن ریپیزنیٹیو اورگنیزیشن ہے All Pakistan ٹیکسٹل مل اسوسییشن ان کے لیڈران کی پچھلے پانچ ہفتے سے ہائیس لیول وزیراعظم صاحب کے ساتھ میٹنگز ہو رہی اور آخری میٹنگز میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو گیس ہے جو تیرہ ڈالر کی ہم ایل ایم جی لا رہے ہیں پاجتان میں اس کی سارے چھے ڈالر کی سبسیڈی حکومت برداشت کرے گی اور ٹیکسٹل سیکٹر کو سارے چھے ڈالر پہ پر یونٹ دیا جائے گا گیس کا وہاں پہ جو All Pakistan Textile Mill Association کی قیادت تھی انہوں نے اس کے نتیجے میں دو سالوں میں بند ہو گئی تھی ان وعدوں کی بنیاد کے اوپر وہ سو ملے اگلے تین سے چھے مہینے میں دوبارہ ریوائیو کر دیں گے تو یہ ایکسچیج آلیڈی ہو چکا ہوا ہے کیا ہم ان کو گورنمنٹ ہم سے براد گورنمنٹ ان کو کیا کوئی تارگٹ بھی اسائن کر سکتی ہے کہ اگر ہم یہ سبسیٹائز کر رہے ہیں جو تیریفز ہیں یا آپ کے اتنا کانٹریبیوٹ کر رہے تو آپ اس کے بدلے میں ہمیں بیس ارب کے جواب میں اتنی ٹیکسٹائل یا اتنی ہمیں ایکسپورٹ سے یہ وہ انہیں کہہ رہی لگے ہم دے رہے ہیں اتنیس دو سو میں سے سو ملے جو ہیں ان کو دوبارہ ریوائیو کر دیں گے اگر آپ ساڑھے چھے ڈالر کی گیس کی سبسیڈی اس میں لے کے آتے ہیں جو پانچ سیکٹرز اور ہیں یہ صرف زیرو ریٹیڈ ریجیم کا جو معاملہ آ رہا ہے اضافی گیس کا بہت یا اضافی بیگلی کے ریٹس کا بہت پانچ سیکٹرز جو ہیں جو ایکسپورٹ کی ابھی شیخ صاحب نے کہا جو نشاندہی کر دی گئی ہے اس میں ٹیکسٹائلز ہیں اس میں کارپٹ ہیں سرجیکل گوڈز ہیں سپورٹنگ گوڈز ہیں اور جوٹ کے پروجیسٹ آئی ٹی کے حساب آئی ٹی کو ضرور انسینٹیفائز کرنا چاہیے لیکن آئی ٹی کے اوپر کوئی اضافی گیس کا مطلب ان کا گیس کا انپورٹ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں حکومت آپ کو ریگلرائز کرنے کی اور لیجسلیشن کی ضرورت ہے جسے کم از کم آئی ٹی سیکٹر تھوڑا اپنے آپ کو فلرش کر سکے پیسے کو باہر بیجنا ہے اور پیسہ باہر سن لانا بینکین چینلز کی جانے بھی ان کا اشارہ تھی کہ اس کو آپ ریگلرائز دیں اور ان کے پاس کوئی پلاتفارم نہیں ہے لوگوں نے اپنی کمپنیز کے جو بینک اکاؤنٹروں نے دوبئی میں کھولے میں جو ربے کھولے میں کہ وہاں سے پیسہ بیجنا بھی آسان ہے وہاں پہ آنا بھی آسان ہے پاکستان گریلیسٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پیسہ آنا درہ مشکل ہے پاکستان سے پیسہ بیجنا درہ مشکل ہے اس کو تھوڑا سا تو یہ گریلیسٹ رونا تو ہمارے اپنے بط میں نہیں ہے لیکن ہم اپنے سٹیک بینک ہمیں ایسی پولیسیز بنائیں کہ ہم خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کو تجبیر ہے آپ کے ذہن میں صرف دیکھیں آپ ان کے جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے اکاؤنٹ کو اپن کریں پیسہ یہاں سے آرام سے بھیج سکیں وہاں پیسہ آرام سے بیج سے آسکیں اگر وہ سٹیٹ بینک نے اس وقت اس کے اوپر کیپ لگایا ہے ہم یہاں سے ڈائریکٹ کوئی پیسہ بھیج دین سکتے ہیں اور باہر سے پیسہ ان کے لئے آ بھی نہیں سکتا یہ کیوں ہے ڈوگ صاحب انہوں نے بینکنگ چینل جو کہتا ہے جی ایل سیز کے ذریعے اب یہ دیکھیں گے باہر ایک بندہ پیچھا وہ ایل سی کے ذریعے تو کوئی آپ سے آئی ٹی کی چیز پرچیز نہیں کرے گا کوئی آپ سے سوٹ فیر نہیں پرچیز کرے گا وہ آپ سے پیسے بھیجے گا یا آپ سے کوئی آپ نے کوئی ٹینڈر لینا ہے تو اس کو آپ پیسہ بھیج کے آج سیکیورٹی رکھیں گے تو آپ کو ٹینڈر ملے گا یہ چیز میں ہمارا جو آلیڑی جو سائبر کیا کہنا چاہیے اس کو جرائب ہو رہے ہیں ابھی بینٹنگ سیکٹر کے اندر ہم نے پشتے دنوں یہ تو مرلی سیچویشن زیادہ ٹپ نہیں ہو جائے گی ہم کیا کر پائیں گے یہ ایک ڈوئیبل ہے نہیں میں واقف نہیں ہوں اس سارے پرسیجر سے کہ ان کو اجازت بینک کیوں نہیں دے رہا کیا سٹیٹ بینک کی طرف ہونے چاہیے اس کو ریگولرائی دیکھیں ہم وائیڈر پالیسی کے اوپر اب کیونکہ وہ جو امرجنسی تھی پالیسی کے ساتون ہیں جو آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کی جو ایکنومک پالیسی سامنے آئے گی اس میں پہلا تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے جس کا میں نے زیرو ریٹیڈ ریجیم کا ان کو ہر قسم کا انسینٹیب دینا تاکہ دالر کے ذخائر واپس جائیں رمیٹنسیت کا کہا جاتا ہے کہ بیس بلیون ڈالر تقریباً آ رہے ہیں ہونڈی بینکنگ چینل کے تھرو اور ایڈیشنل پرابلی بیس یا اس سے بھی زیادہ ہونڈی یا حوالے کے تھرو پاکستان پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر اب ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے کہ وہ بیس بلیون ڈالر اٹلیسٹ بینکنگ چینل کے تھرو آئیں وہاں پہ کس طرح انسینٹیبائز کرنا ہے پروسیس کو کس طرح کلین لائن کرنا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں بدکسمتی سے جتنی بھی سرمایہ کاری ہوتی رہی ہے وہ کرزہ جات اس کے ساتھ آتے تھے وہ کرزوں کی شکل میں یہاں پہ انویسمنٹ ہو رہی تھی اب فوکس یہ ہوگا کہ انویسمنٹ اٹریکٹ انویسمنٹ کریں لیکن وہ کرزوں سے پاک ہو اٹریکٹ انویسمنٹ جس کے اوپر کرزوں کا بوجھ نہ ہو سی پیک موڈل پولو نہ ہو یہ کہنے ہوں سی پیک موڈل میں بیتہاشہ انویسمنٹ جو ہوئی ہے وہ کرزوں کے زور پہ ہوئی ہے اب یہ جو ملیشیا اور یو اے کی جو بات ہو رہی ہے جیسے یو اے کی وہ آپ کو پتا ہے کچھ ہفتے پہلے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جس میں وہ ابو دابی نیشنل آئل کمپنی کے ہیڈ تھے ابو دابی نیشنل ابو دابی انویسمنٹ اٹھارٹی کے ہیڈ تھے ایتصالات کے ہیڈ تھے یہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں یعنی کہ وہ جو ابو دابی نیشنل آئل کمپنی ہے کوئی ساٹھ بہت سٹھ بلینڈ ڈالر کی سالانہ سیل کرتی ہے وہ جو ابو دابی انویسمنٹ اٹھارٹی ہے اس کے پاس کوئی آٹھ سو اور ڈالر کے احساس تک جاتے ہیں ایک اور سوال ہے بنتا وہ آپ سے ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں درستر کا انپورٹ لے لوں کافی دیسے خاموش بیٹھیں آئی ایم ایف نے یہ بھی پروپوز کیا ہے کہ افغانستان آفریقہ آنپورٹنٹی پاکستان جیسی اکانومیز کے اندر بہت زیادہ ریکیوم کا ورڈ میں یوز کروں گا موجود ہے when it comes to privatize different public institutions ان کو کیا جا سکتا ہے جب ہم یو اے یا سعودی ارب سے مختلف انویسمنٹ کو اٹریکٹ کریں means we can have some better deals with them پی ٹی سیل جیسے ادارے یا دیگر ہمارے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر جو پاس کے اندر انویسمنٹس ہوئیں وہ اس بات کی مذہر ہے کہ ہم بہت اچھی deals لے سکتے ہیں اگر ہمارے ادارے اس قابل ہوں کہ ہم انہیں بہتر بڈ کے لیے پیش کریں آپ کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ فوکس اگر ان انویسمنٹس کا اس چیز پر کریں کہ ہم اپنے اداروں کو پرائیوٹائز کریں اور ایک بہتر deal لے لیں ان سے تو فیچر میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر آپ سمجھتے کہ نہیں وہی ڈائریکٹ انویسمنٹ پیسے لگانے چاہیے ملس لگائیں پیکٹریز لگائیں چاہ تجویز دیکھیں آپ جہاں تھا کہ یہ پبلک سیکٹر انٹیٹیز کا تعلق ہے اس پہ میرا ویو یہ ہے کہ جو ہم اس وقت ان کے اوپر ایک قسم کا ڈپینڈ کر رہے ہیں از ایس کے جی وہ ہم نے کاروبار چلانا ہے تو ہم نے اس میں انویسمنٹ بھی کی بھی ہے اور ہم اس پہ ہی وہ کریں گے بیٹھیں گے آپ امیجن کریں کہ آپ اس بیسس پہ ابھی لاؤس کتنا کر رہے ہو 4 to 500 بلین روپیز اے یر is your money down the drain جو so we must try and get out of that mode in my view we have to privatize them and private sector has to you know take it up and manage it and they will not be actually losing that type of money that we are losing as the government تو وہ ہمیں ہر حالت ہے کچھ لوگ اپنے ہمارے national interest سے relate کرتے ہیں کچھ اداروں کو for example national carrier کی ہم بات کرتے ہیں PIA کی national carrier how can we privatize it کچھ لوگ کہتے ہیں opposition بھی اس پہ politics کرتے ہیں آگے ہوں ہی ہیں ڈیر لائنز جو ساتھ ہی چل رہی ہیں تو وہ بھی کمپیٹ کر رہی ہیں جو تائم پہ اڑتی ہیں اڑتی ہیں اور سارا ٹھیک ٹھاک اپنی سرویس پروائیڈ کر رہی ہیں لیکن کیا وہ لاؤس میں کام کر رہے ہیں جو کہ PIA جو کر رہا ہے جو کیا وہ کر رہے ہیں اور ان کا volume of business بہت چھوٹا ہے تو یہ جو چیز ہے آپ اس کو seriously دیکھیں میں تو یہ کہوں گا we will have to come out of this mode we don't want to continue اور دیکھیں نا ہماری governance کا issue ہے ہم اس طرح سے manage تو کر نہیں پاتے بات پر ادھر ہی نکل جاتی ہے آپ خود اس پر پر پرگرام کرتے رہے ہیں میں نے آپ کے پرگرام دیکھیں ہیں کہ ایک طرف آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو جو بھر نہیں نکالیں گے ایک طرف جس ادارے میں ہزار امپلویک چاہیئے اسے چھ ادار امپلوئیز کے ساتھ کون خریدے گا سر پولیٹکس کو پولیٹیشنز کو پولیٹکس کو کیلتے جسٹیفائی کریں سینتی سو ارب روپے کا نقصان ہے پچھلے پانچ سالوں 3700 بلین یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایک سرمایہ پاکستان کمپنی بنائی جا رہی ہے آپ نے نام سوناوں کا یہ موڈل بنتا ہے ملیشیا کا وہاں پہ یہ خزانہ نیشنال کلاتی ہے اور سنگاپور میں تمیسک کے نام سے کمپنی ہے کہ ایک چھتری پروائیڈ کی جائے جس کے انڈر سارے ریاستی ادارے کام کریں یہاں پہ جو اس کا بورڈ آف گورنر ہے وہ آپ سوچیں کتنا پاورفل ہوگا کہ اس کو پرائیم منسٹر صاحب خود ہیڈ کریں گے یہ جو نئی سکین کے تہہ دار اور یہ جتنے بھی 1951,193 جو ہماری ریاستی کمپنیز ہیں ان کو تین ان کیٹیگریز میں بانٹا جائے گا پہری کیٹیگری وہ ہوگی کہ ایسے ادارے جن میں اصلاحاتی پیکجز انٹریڈیوز کرنے ہیں دوسری کیٹیگری یہ ہوگی جت کو نچکاری کے عمل کے ثلو گزارنا ہے اور تیسری یہ ہوگی کہ وہ ادارے جو نہ نچکاری کے قابل ہیں اور نہ اصلاحات کے قابل ہیں ان کو بند کس طرح کر دیا جائیں تو یہ تین ہزار سات سو عرب کا جو فوکس ہے بچانے کا جو فوکس ہے جس گورنمنٹ کے پاس ہے لیکن جو ادارہ سب زیادہ پیسے کھا رہا ہے اس مجھ میں جس کو جب ہم پریوٹائزیشن کا نام آتا ہے تو پہلا ادارہ ہمارے ذہن میں پی آئی آتا ہے اس کو تو آپ اس میں رکھا نہیں ہے اس کو تو پریوٹائز نہیں کرنا چاہ رہے آپ لوگ اس کو پریوٹائزیشن پریشن کی وجہ سے نہیں کرنا نہیں نہیں ایسی بات نہیں آپ اس میں سوچیں کہ اس وقت پی آئی اے کے پاس جو اصافہ جات ہیں وہ تقریباً دیڑھ سو عرب کے ہیں اور اس کے اوپر جو مجموعی خسارہ ہے وہ چار سو عرب سے زائد کا ہے اس صورت میں اس سیچویشن میں اس میں پہلے اصلاحاتی پیکج انٹریڈیوز کرنا پڑے گا اور پھر ایڈ دی اینڈ آنائی جبکہ آپ اس پروسیجر کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر اصلاحاتی پیکج پہلے تو ریفارمز لانی پڑیں گی این اداروں کے اندر اس سیچویشن میں اس کو کوئی نہیں خریدے گا اس کے بعد پھر اس کا نشکاری کا معاملہ شروع ہے امیر صاحب کے سر تک مطمئن ہے سب دیکھیں فاروق صاحب باتیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی کریں اور جو اس کو امیل جامعہ باتیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں لیکن اگر آپ اس کو امیلی جامعہ پیتنایا جائے اگر یہ ادارے پریوٹائز کر دیے جائیں یہ جو گیارہ سو عرب ہم سار کا نقصان کریں تو اگر آپ اس کو زیرو پر بھی ایسٹ کو ایک رویٹا بھی بھیج دے تو پھر بھی ہمارے ملک کا فائدہ ہے اور دوسری جانب ہمارا اپنا سبسکرائبر بیس اتنا بڑا ہے بڑا پوٹینشل ہے آنے والے بلک میں لوگوں سے ہم اپنے اپنے سبسکرائبر سے ہم کم آ سکتے ہیں بلکل یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اب ہماری جو سیچویشن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم نے ہر حالت میں اپنا جو ہمارا جس طرح سے ڈیٹ میں اضافہ ہوا اور جس لیول پہ ڈیٹ پہنچا ہوا ہے اب اس طریقے سے we can't keep on increasing the debt so we have to control that تو وہ آپ کو اپنا expenditure کم کرنا ہے آپ کا revenue increase کرنا ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ کا trade deficit ہے اور یہ وہی آپ کو ایک اپنے ایک پورٹس کو بڑھانا ہے اور انپورٹس کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ بھی آپ کے اوپر ایک جو burden بن رہا ہے وہ نہیں آپ continue کر سکتے چیئے ہیں عبداللہ یوسف صاحب ڈاکٹر فروخت صلیم عامر بید شیخ صاحب آپ تینوں معزز مهمانوں کا بہت شکریہ اپنی ایکسپرٹ اوپینیون ہم سے شیئر کی taxation کے حوالے سے taxation سے ہم نے start کیا privatization کے ہم نے ختم کیا لیکن نقاط وہی ہے جو بارہا آپ پڑھ بھی چکے اور سن بھی چکے ہیں پاکستان کے ہم اگر ایک بات کرتے ہیں کہ جو ڈائیگنوز کرنا کسی مرض کو وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم کر چکے ہیں اس کے بعد پھر اس کا جو علاج ہے وہ ہم شروع کر چکے ہیں اب اس علاج کو اتنی توجہی کے ساتھ آگے لے کے جانا کہ اس کے نتائج بھی سامنے آر مکمل طور پر یہ جو معاشی مریض ہے جس کو ہم اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آئی چیو میں تھا ابھی بارڈ میں شفٹ کیا ہے کچھ حکومت نے ایفرٹس کر کے we hope and pray کہ یہ بالکل تندرستو طوانا ہوکے دوسرے ملکوں کے لیے مثال بنے and as prime minister says always پاکستان has got huge potential in all the sectors and departments that we can you know ہم miracles کر سکتے ہیں ہم دنیا کے لیے مثال بن سکتے ہیں لیکن it's all possible by the will of the government دولہ صاحب سے ویل نظر آ رہی ہے عمل کتنا ہوتا ہے ہم اس پر بات کرتے رہیں گے ہم مجھے فولو کر سکتے ہیں on twitter باہی سرشنگیم رانی شوال اگلے پرگیام تک کے لیے اللہ حافظ